خود بزبانی اردو کیا کہتی ہے میں آپ کو سناتا ہوں اردو کہتی ہے کہ میں اردو ہوں عدبستان کی شہزادی ہوں روپ ہے میرا غزل نگمہ آزادی ہوں خطہ امنوں اخلاق کی آبادی ہوں اپنے ہی شہر میں میں صورت فریادی ہوں حسن پنجاب ہوں بنگال کا جادو میں ہوں جس میں تہذیب ہے تلتی وہ ترازو میں ہوں رونہ کے صبح بنارس میرے آچل پہ نصار جلوہ شاہ میں آودات کے کاجل پہ نصار پیش ندیوں کا میری زنف کے ہر بل پہ نصار چاند سورج میرے رخصار جھلا جھل چنصار کم سنی کلیوں کی فولوں کی جوانی بن کر دلی دربار میں فرتی رہی رانی بن کر دلی دربار میں فرتی رہی رانی بن کر آج حضرات میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اردو کے پرستار اردو کا ہی خون کر رہے ہیں آج لوگ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ انگلیش میڈیم کی اور ایڈمیشن ان کا کروا رہے ہیں دیکھئے حضرات اردوی زبان وہ زبان ہے جسے پرنانسیشن انگلیش کا بھی اچھے سے ادا ہوتا ہے مراتھی کا بھی ہندی کا جسے اردو پڑھنے لکھنے آتی ہو اور جنہیں نہیں آتی ہو وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری اسلامی کتاب اردو میں ہی ہے لیجی حضرات اس مشاعرے کو اور رونک بکشنے کے لیے میں اسی شہر سے اسی علاقے سے تعلق رکھنے والا شاعر جس کے کلام ہندوستان ہی نہیں بینیل اقوامی ممالک میں بھی پڑھے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں میری مراد آل جناب اظہر حسین صاحب سے ہے کہ وہ مائک پر آئے اور اپنا کلام پیش کرے ان کا استقبال زوردار تعلیوں سے کیا جائے دی اسلام علیکم میں گل ستاں کے ہر ایک گل سے کھیچ کر اظہر میں گل ستاں کے ہر ایک گل سے کھیچ کر اظہر امان و امن کی خوشبو نکال لیتا ہوں اور جہاں بھی آتا ہے نامو سے مصطفی کا سوال میں اپنی جیب سے چاکو نکال لیتا ہوں جہاں بھی آتا ہے نامو سے مصطفی کا سوال زندگی کی چوٹ زندگی کی چوٹ پھر جیسی تھی ویسی ہو گئی زندگی کی چوٹ پھر جیسی تھی ویسی ہو گئی بھرتے بھرتے زخم کی ایسی کی تیسی ہو گئی بھرتے بھرتے زخم کی ایسی کی تیسی ہو گئی اچھے دن آنے میں دن لگتے ہی کتنے ہیں میاں گائے کو ہی دیکھ لو کیسی تھی بھرتے بھرتے زخم کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہٹ ذرا اے گلے گلزار ہوا آنے دے میں سمجھتا ہوں تیرا پیار ہوا آنے دے سب دکھاوا ہے یہ چاہت یہ انائت یہ کرم چھوڑ جانے دے میرے یار ہوا آنے دے پرو کی دھانس جماتا ہے پرو کی دھانس جماتا ہے تھان بھرتا ہے ہمید بھائی پرو کی دھانس جماتا ہے تھان بھرتا ہے ابے کبھی کوئی مرغہ اڑان بھرتا ہے پرو کی دھانس جماتا ہے تھان بھرتا ہے پرو کی دھانس جماتا ہے اب پہنچائے شیر پرو کی دھانس جماتا ہے تھان بھرتا ہے کبھی کوئی مرغہ اڑان بھرتا ہے ہر ایک دن نئی خواہش نیا تقاضہ ہے ہر ایک دن نئی خواہش نیا تقاضہ ہے ضرور کوئی محبت کے کان بھرتا ہے ہر ایک دن نئی خواہش نیا تقاضہ ہے ضرور کوئی شرافتوں کے شکاری نے کس کو چھوڑا ہے شرافتوں کے شکاری نے کس کو چھوڑا ہے جناب نامہ نگاری نے کس کو چھوڑا ہے شرافتوں کے شرافتوں کے شکاری نے کس کو چھوڑا ہے جناب نامہ نگاری نے کس کو چھوڑا ہے اور غزل کی قید میں اقبال بھی رضا بھی ہے عدب کی راج کماری نے کس کو چھوڑا ہے عدب کی راج کماری نے کس کو چھوڑا ہے عدب کی راج کماری نے کس کو چھوڑا ہے میں بولا نا ایک شیر راج کے لیے آئیں گا اب خلیل بھائی کی لیے شیر کہ نہ دیوتا ہے سلامت نہ دیویا خوش ہے نہ دیوتا ہے سلامت نہ دیویا خوش ہے بتائیے تو کجاری نے کس کو چھوڑا ہے واہ 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 حقیقت پر مبنی ہے یہ بات نہ دیوتا ہے سلامت نہ دیویا خوش ہے واہ 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 نہ دیوتا ہے سلامت نہ دیویا خوش ہے آخر امی پھر پھر مٹ جنو بہت بڑا مٹ رہے ہیں میں ایک ہی بار پڑھو جنو دوبارہ بلاتا نہیں ہے پھر کوئی آخر آخر تیرے دیار پہ لاکر پٹک دیا آخر تیرے دیار پہ لاکر پٹک دیا پھر زندگی نے مجھ کو اٹھا کر پٹک دیا اور دیوان لے کے آیا تھا لڑنے کے واسطے دیوان لے کے آیا تھا لڑنے کے واسطے دیوان لے کے آیا تھا لڑنے کے واسطے میں نے بھی ایک شہر سنا کر پٹک دیا واہ 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 میں نے بھی ایک شہر سنا کر پٹک دیا اچھا ہے میں نے ہمارے نوشاد بھائی کے لیے نازیم و مشاہرہ کے لیے ان کی ترمالوجی میں ایک مطلہ ہے آہا آتا ہو میں اس کے پیار کو بچپن کی نادانی سمجھتا تھا یہ دعویٰ فوجداری تھا میں دیوانی سمجھتا تھا اور بہت دن ہو گئے وہ شخص محفل میں نہیں آیا جو میرے شیر کے اندر کی ویرانی سمجھتا تھا اور سچ کے بازار سے نکل آؤ دو دنی چار سے نکل آؤ سچ کے بازار سے نکل آؤ دو دنی چار سے نکل آؤ اب تو اکبر کی ہڈیاں بھی نہیں اب تو دیوار سے نکل آؤ اور بچپن کے سب خریدنے والے تم بھی بازار سے نکل آؤ اور امید بھائی ناد کی طرف چلے گیا شیر پھر اندھروں میں پھو گئی دنیا پھر کسی غار سے نکل آؤ چلو وا 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 وا